بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ سو چونتی سی سوی میں جب اسماعیل عادل شاہ فوت ہوا تو اس کی خواہش کے مطابق تخت پر اس کے بیٹے ملو عادل شاہ کو بٹھا دیا گیا اقتدار اس کے ہاتھوں میں آتے ہی مینوشی اور رکس کی محافل کا انعقاد شروع ہو گیا اٹھتی ہوئی جوانی نے اپنا رنگ دکھایا اور بادشاہ غلط حرکتوں اور بریاتوں کا شکار ہو گیا خوبصورت رڑکوں کا اعتماع بادشاہ کے لیے تسکین کا باعث بنتا اور اس کی اگلام پرستی کی عادت اپنی انتہا کو چونے لگی بادشاہ نے جب یوسف ترک کے بیٹے کو میری نظر سے دیکھا تو یوسف سہنا سپاہیوں اور عمراء کا ایک گروہ لے کر بادشاہ سے لہدہ ہو گیا ملو خان کی دادی پونجی خاتون کو بادشاہ کی ان حرکات کا بڑا رانج تھا اس لیے اس نے یوسف شہنا اور اسد خان لاری کی مدد سے ملو عادل شاہ کو معزول کر دیا اور اس کی آنکھوں میں گرم سلاکیں پھروا دی اور صرف چھے ماہ کے بعد اس کا چچا شہزادہ ابراہیم تختنشین ہو گیا میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہند بیٹی کی سالہ تینے بیجاپور سیریز ابراہیم عادل شاہ کا دور اقتدار پندرہ سو پینٹیس عیسوی سے پندرہ سو اٹھاون عیسوی تک رہا ابراہیم عادل شاہ بڑا دلیر اور جانباز بادشاہ تھا وہ اپنی طاقت بہادری اور دلیری کے باعث کسی کو نظر میں نہیں لاتا تھا وہ طوفان کی مانت تمام ناموار موجوں سے ٹکراتا ہوا آگے بڑھتا رہتا تھا اس کا گصہ اور اس کا عطاب بھی اس کی دلیری اور بہادری کی طرح کونے کونے میں مشہور تھا انا نے حکومت سنبھالنے سے مرتے دم تک جنگوں مارکارائیوں اور حریفوں پارچڑھائیوں میں مصروف رہا ابراہیم عادل شاہ کی سب سے بڑی خامی جس نے ابراہیم عادل شاہ کو فتوحات سے دور رکھا وہ یہ تھی کہ ابراہیم عادل شاہ کانوں کا کچھا تھا اور اپنے عمرہ کے بہتعاوے میں آ کر اپنے وفادار اور بہادر سپاسلاروں کو اپنے خلاف کر لیتا تھا جیسا کہ عصد خان لاری اور صیف این الملک بہترین اور زمانہ شناغ سپاسلار تھے لیکن وہ بادشاہ کی اس عادت کی بنا پر بادشاہ کے خلاف ہو گئے بادشاہ کی دوسری کمزوری بادشاہ کا کم ضرف ہونا تھی یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی فتوحات پر ابراہیم عادل شاہ غرور کا شکار ہو جاتا اور اپنا رویہ ریایہ کے ساتھ گلت کر بیٹھتا ان دو کمزوریوں کی بنا پر ابراہیم عادل شاہ کوئی بڑی فتح حاصل نہ کر سکا ابراہیم عادل شاہ نے سب سے پہلے فقہ ہنفیہ ملک میں رائج کی اور امامیہ فرقے کے سارے رسوموں اتوار بدل دیئے نئے احکامات کے ذریعے بادشاہ نے دکنیوں اور حبشیوں کو عمرہ میں شامل کر لیا اور خوشکلامہ کا شجاعت خان کرد اور اسد خان لاری کے علاوہ تمام پرانے عمرہ معذول کر دیئے اور سلطنت کے تین ہزار ملازمین کو فارق کر کے صرف چار سو ملازمین کو اپنے عہدوں پر بحال رکھا فارسی کی بجائے ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دیا رام راج کو خوش کرنے کے لیے برہمنوں کا مرتبہ بڑھا دیا اور مغل سرداروں کو مراد دے کر اپنے قریب کیا تخت نشینی کے ایک سال بعد ابراہیم شاہ بیجا نگر پر چڑھ دوڑا اور فتح سے سر پراز ہوا بیجا نگر پر پچھلے سات سو سال سے سیورائے خاندان کی حکومت تھی اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے باری باری برسرے اقتدار آئے لیکن جلد ہی طبعی موت مارے گئے جلد ہی اس خاندان کے تین ماہ کے بچے کو تخت پر بٹھا دیا گیا اور اس دوران بیجا نگر کا تمراج نامی وزیر بہت زیادہ قوت حاصل کر گیا تخت کا وارث سن شعور کو پہنچا تو تمراج نے اسے بھی زہر دے کر مار ڈالا اور ایک اور لڑکے کو سلطنت کا حاکم مقرر کر دیا تھوڑے عرصے بعد ہی تمراج خود بھی فوت ہو گیا تمراج کی جگہ اس کے بیٹے رام راج نے پر کی اور اس کی شادی سیورائے کے بیٹے کی بیٹی سے ہو گئی اور وہ بڑی حد تک شاہی خاندان کا حصہ بن گیا اور خود مختار حکومت قیم کرنے کے لیے کوششیں کرنے لگا لیکن عمرہ نے اس کی عامریت کے سامنے سرے تسلیم خام کرنے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے اس کی خود مختار حکومت قائم نہ ہو سکی اس لیے مجبوراً رام راج نے شاہی خاندان کے ایک بچے کو تخت نشین کیا اور اس بچے کے خالو بوجھ نرمل راج جس کا دماغی توازم ٹھیک نہیں تھا تو وزیر آزم کے اہتے پر بٹھا دیا اس طرح اقتدار عملی طور پر راجہ رام راج کے ہاتھوں میں آ گیا اور وہ اپنے مخالف عمرہ اور راجاؤں کو کچلنے میں مختار ہو گیا رام راج نے بغاوت بھی کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اس لیے وہ دوبارہ اپنے مقبوضہ علاقوں میں واپس چلا گیا وزیر آزم بوجھ نرمل راج نے اپنے بانجے کو قتل کیا اور خود مختاری کا اعلان کر دیا لیکن عمرہ اور ریایہ کے لیے یہ بات قابل قبول نہ تھی اس لیے انہوں نے رام راج کو چڑھائی کرنے پر افسایا بوجھ نرمل راج کو جب پتا چلا تو اس نے ابراہیم عادل شاہ کو مدد کے لیے پکارا نو سو بٹالیس ہجری میں ابراہیم عادل شاہ نے بیجابور کا رخ کیا رام راج نے ایاری سے کام لیتے ہوئے بوجھ نرمل راج سے معافی مانگی اور اطاعت کا وعدہ کیا تو نرمل راج نے ابراہیم عادل شاہ کو واپس جانے کی اگزارش کر دی سو عادل شاہ ہی لشکر واپس چلا گیا ابراہیم عادل شاہ کے واپس جاتے ہی رام راج نے بیجا نگر پر چڑھائی کر دی بوجھ نرمل راج نے تمام خزانوں کو آگ لگا کر خودکشی کر لی اور رام راج بیجا نگر کا تخت نشین ہو گیا ان تمام حالات کے پیش نظر ابراہیم عادل شاہ نے ایک لشکر اسد خان لاری کی سربراہی میں قلعہ ادونی پر چڑھائی کرنے بیجا جس کی حفاظت رام راج کے بھائی تنک نادری کے ذمہ تھی لیکن تنک نادری کو شکست ہوئی اور اس نے صلح کی پیشکش کر دی جسے قبول کر لیا گیا اس فتح کے بعد اسد خان لاری کو عادل شاہی سلطنت میں مزید عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا جو یوسف شہنہ سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ ابراہیم عادل شاہ کو اسد خان لاری کے خلاف اقسانے لگا ابراہیم عادل شاہ اور وکیل سلطنت یوسف شہنہ نے اسد خان لاری کو زہر دے کر مارنے کا منصوبہ بنایا جو نقام ہو گیا اسد خان لاری کو وکیل سلطنت کے عہدے سے اٹھا کر جاگیدار بنا دیا گیا اور اس کی لاعلمی میں یوسف شہنہ نے اس پر چھپ کر حملہ کر دیا جسے اسد خان لاری نے ناکام بنا دیا اور یوسف شہنہ نے باگ کر اپنی جان بچائی ابراہیم عادل شاہ نے نہیں چال چلی اور یوسف شہنہ کو گرفتار کر کے اسد خان لاری کے حوالے کر دیا اور کہا جو وہ چاہے اسے سزا دے دے لیکن اسد خان لاری نے اسے معاف کر دیا اور اس کو پرشاک عطا کی برہان نظام شاہ کو جب عادل شاہی سلطنت کے دگر گمحلات کا پتا چلا تو اس نے موقع کو گنیمت جانا اور بیجاپور کے مختلف حلاقوں پر حملہ کر کے انہیں نیرستو نابود کر دیا اور ساڑھے پانچ پر اگنوں پر قبضہ کر لیا جوسف شہنہ نے دوبارہ بادشاہ کو اسد خان لاری کے حوالے سے بادگمان کیا اور کہا کہ حملہ اسی کی کہنے پر کیا گیا ہے لہذا بادشاہ دوبارہ اسد خان لاری کے خلاف ہو گیا بعد میں علاؤدین اماد شاہ نے ابراہیم عادل شاہ اور اسد خان لاری میں صلح کروا دی اور مل کر برہان نظام شاہ کے مقابلے میں آگئے اس دوران امیر قاسم برید کا انتقال ہو گیا اور نظام شاہ اور ابراہیم عادل شاہ میں اس شرط پر صلح ہو گئی کہ بیجاپور کے ساڑھے پانچ پرگنے ابراہیم عادل شاہ کو پاپس کر دیا جائیں گے نو سو پچاس ہجری میں برہان نظام شاہ جمشید کلی قطب شاہ علی برید اور رام راج سب نے مل کر ابراہیم عادل شاہ پر مختلف سمتوں سے حملہ کر دیا برہان نظام شاہ شولاپور پر حملہ آور ہوا قلی قطب شاہ نے بیجاپور کے علاقے پرگندہ پر حملہ کیا رام راج نے قلعہ ہٹ کر کو گیر لیا جبکہ اس کے بھائی تنک نادی نے قلعہ رائے چور پر حملہ کر دیا اسد خان لاری کی خواہش پر برہان نظام شاہ کو ساڑھے پانچ پر اگنے دے کر صلح کر لی گئی جب برہان نظام شاہ سے صلح ہو گئی تو باقی حریف خود بخود واپس چلے گئے کچھ عرصہ بات آدل شاہی لشکر اسد خان لاری کی سربراہی میں کلی قطب شاہ پر حملہ آور ہوا اور قلعہ کانکنی کی اینٹ سے اینٹ پر جاکا رکھ دی اس دوران کلی قطب شاہ کے چہرے پر شدید چوٹ آئی جو تعدم مرگ اس کے لیے بڑی تکلیف کا باعث رہی نو سو اکیون ہجری میں برہان نظام شاہ دوبارہ ابراہیم شاہ پر عملہ آور ہوا لیکن شکست سے دوچار ہوا اس فتح پر بادشاہ کا تکبر آسمان کو چھونے لگا اور میں نوشی کی حالت میں برہان نظام شاہ کے قاصدوں سے بدسلوک کی کر بیٹھا نو سو باون ہجری میں ابراہیم آدل شاہ نظام شاہ کے ہاتھوں دوبارہ شکست سے دوچار ہوا اس شکست کے بعد ابراہیم آدل شاہ اور اسد خان لاری کے درمیان دوبارہ اختلافات نے جنم دیا ابراہیم آدل شاہ کا بھائی عبداللہ ابراہیم آدل شاہ کے ظلم سے تنگ آ کر بندر کوہ میں عیسائیوں کے پاس پناہ غزین تھا کلی کتب شاہ اور برہان نظام شاہ نے شہزاد عبداللہ کو تخت نشینی کے لئے تیار کیا اور اسد خان لاری کو ساتھ ملانے کی کوشش کی لیکن اسد خان لاری نے انکار کر دیا جس کی وجہ سے دیگر عمرہ میں سے بھی کسی نے بھی اس بغاوت کا حصہ بننے سے انکار کر دیا نو سو چھپن ہجری میں اسد خان لاری طبعی موت مارا گیا اسد خان لاری کی وفات سے ابراہیم عادل شاہ ایک ایسے شخص سے محروم ہو گیا جو ذہین متین تجربہ کار کوہنہ مرشق اور امور سلطنت کی انجام دہی پر بڑی قدرت رکھنے والا تھا ابراہیم عادل شاہ نے اپنی دختر مانی بی بی کی شادی علی بریسے گاردی ادھر برہان نظام شاہ اور رام راج کی دوستی کے قصے زبان زدیام ہوئے رام راج اور برہان نظام شاہ نے مل کر علی بریسے کے علاقہ قلعہ کلیان پر حملہ کر دیا ابراہیم عادل شاہ بھی علی بریسے کی مدد کو پہنچ گیا عادل شاہ ہیلشکر کو عید الفطر کے دن اس جنگ میں عبرتناک شکست ہوئی یہاں سے ابراہیم عادل شاہ نے قلعہ پرندہ کا رکھ کیا اور اسے فتح کر کے ایک دکنی بشندے کے حوالے کر کے بیجاپور واپس چلایا برہان نظام شاہ نے قلعہ پرندہ کا رکھ کیا تو دکنی بشندے کا در کے مارے برا حال ہو گیا وہ رات کو سویا ہوا تھا کہ کانوں میں مچھنوں کے بن بن کی عوال پڑی وہ اسے نظام شاہی فوجی باجے کی عوال سمجھا اور اس طرح فرار ہوا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا یہاں تک کہ قلعہ کا دروازہ بھی کھلا چھوڑ گیا ابراہیم عادل شاہ نے دکنی بشندے کو موت کے گاٹ عطا دیا قلعہ پرندہ کے بعد برہان نظام شاہ اور رام راج نے قلعہ رائے چور اور قلعہ مدگل فتح کیے یہ قلعہ برہان نظام شاہ کے قبضے میں دے دئیے گئے اور لشکر نے شولہ پور کا رکھ کیا کچھ عرصے کے بعد برہان نظام شاہ طبعی موت مر گیا اور اس کا بیٹا حسین نظام شاہ تختنشین ہوا ابراہیم عادل شاہ اور رام راج کی آپس میں صلح ہو گئے اور حسین نظام شاہ کا ایک دلیر سپاہ سلار سیف این الملک جو نظام کے در سے باق کا روح پوش ہو گیا تھا کو ابراہیم عادل شاہ نے اسد خان لاری کے عہدے پر فائز کر دیا اس کے بعد حسین نظام شاہ اور ابراہیم عادل شاہ کے لشکر آمنے سامنے آئے اور شولہ پور جنگ کا مرکز بن گیا اور ابراہیم نے سیف الملک کے لشکر کو ہر اول دستہ بنایا گمسان کی جنگ ہوئی اور سیف الملک نے بہادری کے جہر دکھائے نظام شاہی لشکر کو فوج کی تازہ کمک پہنچ گئی سیف این الملک گوڑے سے کود کھڑا ہوا جس کا مطلب تھا کہ یا تو عادل شاہی فوج فتح حاصل کرے گی یا پھر سب کی سب قتل ہو جائے گی لیکن ابراہیم عادل شاہ نے یہ سمجھا کہ سیف این الملک دشمن کے ساتھ مل گیا ہے اور ان کے ہاتھوں سے پان کھا لیا ہے گویا اب وہ ابراہیم عادل شاہ کو تشمن کے حوالے کر دے گا یہ دیکھ کر ابراہیم عادل شاہ میدان نے جنگ چھوڑ کر بیجاپور کی طرف چال دیا اور بیجاپور پہنچ گیا مجبوراں سیف الملک کو بھی میدان چھوڑ کر جانا پڑا اس نے بادشاہ کی بدغمانی دور کرنے کی بہت کوشش کی لیکن نہ کام رہا سیف الملک چاند تجربہ کار لوگوں کے مشورہ سے بلاہیم عادمان کے لوگوں سے خریف کا لگان وصول کرنے لگا جس پر عادل شاہی لشکر اس پر حملہ آبر ہوا لیکن سلابت خان اور سیف الملک کے لشکر نے اسے شکست دی اور کلہر اور مرچ کا علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا دلاور خان حبشی کی سربراہی میں عادل شاہی لشکر دوبارہ سیف این الملک پر حملہ آبر ہوا لیکن شکست سے دوچار ہوا لیکن عادل شاہی حکومت کی خواری یہیں ختم نہ ہوئی بلکہ بادشاہ خود بھی پچاس ہزار پوج کا لشکر لے کر سیف الملک کے مقابلے کے لئے پہنچا اور عبرتناک شکست سے دوچار ہوا اس شکست کے بعد عادل شاہی سلطنت کا وجود خطرے میں پڑ گیا اور بہت سے شہروں پر این الملک کا قبضہ ہو گیا اس نازق موڑ پر عبراہیم عادل شاہ نے رام راج سے مدد طلب کی اور سات لاکھ خون نظرانہ بیجے رام راج کا بھائی تنک نادری لشکر لے کر بیجا پور پہنچا سیف الملک نے تنک نادری کے لشکر پر شب کون مارا لیکن تنک نادری کے لشکر نے مشہلیں جلا کر رات کو دن میں بدل دیا اور حملہ نقام بنا دیا این الملک کا لشکر دم دبا کر باگا اور میدان سے فرار ہو گیا اس کے بعد بادشاہ پار مختلف بیماریوں نے حملہ کر دیا اور دو سال بیماریوں سے لڑنے کے بعد نو سو چھپن ہجری میں ابراہیم آدل شاہ اس جہانے فانی سے رخصت ہو گیا اس کے بعد اس کا بیٹا علی آدل شاہ حکمران بنان اس کی حکمرانی کے حالات دیکھیں گے ہم اگلی ویڈیو میں سب سے پہلے ویڈیو حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب موسیقی